محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام 12 ستمبر بروز بودھ کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کیا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اخدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تایونات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نمی اور دسویں محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سرویس کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش کر دی الوی ام سی کا بھی جلوس کے روٹس پر صفائی کا پلان تیار محکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہسپتال انتظامیاں کو الارٹ رہنے کی ہدایات بھاری تنخواہیں نیب کی تحقیقات تاخیر کا شکار اورنگ لائن کے معاملات اورنگ لائن پٹڑی پر چڑھنے سے قابل مزید تاخیر کا شکار تعمیراتی کام کا نگران پروجیکٹ مینجمنٹ جونٹ بند جونٹ کے کوارڈینیٹر الڈی اے کی ریٹائر سعید اختر تین لاکھ روپے لے رہے تھے چار پراغرس حکام سمیت چھبیس افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے نے پی ایم یو بند کر دیا شہر میں افسوسناک واقعہ شہدرہ کے علاقے فروخ آباد میں کمرے کی چھت گر گئی پولیس کو بائی اختیار اور غیر جانبدار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا تحافظ اور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گورنر پنجاب جہدری محمد سرور کا پولیس شہدہ کے لواحقین اور غازیوں میں میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افسران کی بھی تقریب میں شرکت مار نہیں پیار کے نارے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم میجی سکول کی دو طالبات کی وزیراعلہ پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلہ کا سکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دے رہے پر سخت کارروائی کا فیصلہ محنت کے آگے غربت آڑے نہ آئی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکی دار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روڈ پر سریعہ فیکٹری میں چوکی دار ہے بیٹا سکولر شپ نہ لیتا تو پڑھانا مشکل تھا پندرہ ہزار تنخواہ میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار پنجاب کابینہ میں توحصی کی حد طبی منظوری پنجاب کابینہ کے دس مزید وزارہ بودھ کے روز حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں دوپہر ایک بجے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نئے وزارہ سے حلف لیں گے وزیراعلا پنجاب کی ٹیم میں چار مشیر اور پانچ معاونے خصوصی شامل ہوں گے ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھ بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اوپن ہوگا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس سے شام چھ بجے تک عوام وزیٹ کر سکیں گے وزیراعظم کی ہدایات پر گورنر ہاؤس اس کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور اور تمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب نام نیہات پڑے لکھے جاہلوں کے ہاتھ ہو کو مت آگئی کام کرو اعتصاب کا ڈراما ہمیں مت دکھاؤ چندے سے ڈیم بنائیں گے دنیا میں کون سا ڈیم چندے سے بنا چائے بسکٹ کھلاتے ہیں یہ ڈرامے بند کرو دو چار روپے بچاتے بچاتے کروڑوں کا نقصان نہ کر دینا خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے بسکتو این اے ایک سو چوبیس میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لگنون کے شاہر خاکان اباسی میدان میں آگئے سابق وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناکامی آیاں ہے زمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی دایات پر لاہور آیا کارکران نے مجھے قبول کیا باشا ڈیم کے لیے پیسہ مسالہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے وزیراعظم پنجاب کا ایک سائزن ٹیکسیشن سرویس سینٹر ڈیفنس کا اچانک دورہ شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی احکامات جاری کی ٹرانسفر فارم کی دستیابی ہر دفتر میں یقینی بنائی جائے وزیراعظم کے حکامات نون لیگ کے دیئے ہوئے بلدیاتی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے ہم اپنی عوام عوام کے حقوق کا تحفظ ہر صورت اور ہر قیمت کریں گے ہم عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بلدیاتی کنونشن سے خطاب پی ٹی آئی آغاز میں ہی ناکام ہو رہی ہے عوامی مسائل صرف پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے پنجاب میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے رہنما پیپلز پارٹی کمر زمان قائرہ کالہہور سے پیپلز پارٹی کے رہنماوں سے اجلاس سے خطاب سو روزہ پلین کے تحت اصلاحات کا پروگرام شروع کر دیا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروغ دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی معنوں میں رلیف فراہم کریں گے سبائی وزیر صانت و تجارت نیا اسلم اقبال کا مہمانہ اجلاس سے خطاب عدویہ مخالف بیان کا معاملہ احسن اقبال پر لٹکتی تلوار ہٹ گئی احسن اقبال نے غیر مشروط معافی مانگلی ہائی کوٹ نے توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا آپ پڑے لکھے اور سمجھدار ہیں دوبارہ ایسی حرکت نہ کیجئے گا جسٹس علی اکبر کے ریمارکس معزز عدالت کو بہت مشکور ہوں آئندہ مہتات رہوں گا احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس اصطابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف عدالت پیش عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بارہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف لاہور ہائی کورٹ کا تمام قبرستانوں کی آرازی واگزار کروانے کا حقوم انتظامیہ سے بارہ ستمبر تک عمل در آمد ریپورٹ طلب کر لی می امیر قبرستان پر تعمیر سب احادے مسمار ہوں گے کوئی جتنا بھی بااثر ہو احادے تعمیر نہیں ہونے دیں گے یہاں تو مہتمو نے ہی لوگ مار مچا رکھی ہے جسٹرس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میٹرو پلٹن کورپریشن کے افسران کا احتساب شروع ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میر لاہور نے چیف آفیسل میٹرو پلٹن کورپریشن سے تفصیلات طلب کرنی میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید میٹرو پلٹن کورپریشن کا شملہ پہاڑی چوک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ چوک کا نیا نام معروف ڈراما نگار امتیاز علی تاج سے منصوب کیا جائے گا تبدیلی نام کے لیے میر لاہور کا سیکیریٹری بلدیات کو مراسلہ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت ڈراما انارکلی بنا بھارت اور پاکستان میں اس ڈرامے پر کئی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں جونئر افسر کو سپیشل سیکیریٹری کیوں بنایا سینئر افسر ناراض ہو گئے ایم ڈی این ٹی ڈی سی ڈاکٹر آمیر نے اپنے عہدے پر کام جاری کرنے سے معذرت کر لی جنہ ہسپتال میں گزشت آرات لڑائی کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں سیکیورٹی املاق کو سوروار قرار پرنسیپل علامہ اقبال میریکل کالیج نے سیکیورٹی انچارج کو معاتل کر دیا اے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کو قائم مقام سیکیورٹی انچارج کا اضافی چارج دے دیا گیا ناکس پانی سے غیر میاری برف کی تیاری کا دھندہ پنجاب فورٹ آثورٹی کا آئیس فیکٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور ریجن میں ایک سو تین فیکٹریوں کی چیکنگ دس فیکٹریوں کو سر بموہر کر دیا گیا پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز سبزہزار پولیس نے شہریوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ دھر لیا ایس پی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی لیپ ٹاپ موبائل فون اور نقضی برامت کر لی پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر آئی جی پنجاب نے ہائیوے پیٹرول کو فیلڈ پوسٹنگ ڈیکلیئر کر دیا اب پیٹرولنگ پولیس میں تائیونات سب انسپیکٹرز بھی پرموشن کے اہل ہوں گے برطانوی کالیج آف پولیسنگ کے وفق کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سی ای او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ وفق نے جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کو سراہا ایرانی کانسل جینل کی مزار اقبال پر حاضری اور تاریخی مقامات کی سیر علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خانی پھولوں کی چادر چڑھائی محمد رزا نادری بادشاہی مسجد بھی گئے فن تعمیر کی دل کھول کر تعریف کی دربارِ عالیہ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ انشین پیر سید بلال چشتی کی پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کے گھر آمد پیر سید بلال اجمیر شریف سے لائے گئی چادر بابا فرید کے مزار پر چڑھائیں گے گارمنٹ ٹریننگ کالیج فور دی ٹیچر آف ڈیف اشاراتی زبان کی ورک شاپ اختتامی تقریب میں ظلفقار رشید سلطان شاہد سمیت اہم شخصیات کی شرکت پرنسیپل کالیج شہزاد گھٹا اور مہمانان خصوصی نے شراقہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے لاہور چیمبر آف کومرس کے انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر پیار فاؤنڈر آلائنس کے رہنماوں کی شاہ عالم مارکیٹ میں آمد تاجر ورادی کی جانب سے والہانہ استقبال، پھول نچھاور، گھوڑ ڈانس کا بھی شاندار مظاہرہ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے پیار فاؤنڈر آلائنس ہمیشہ کی طرح اپنی جیت برقرار رکھے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ نے شرکت کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئی ایشیا کپ پندرہ سے اٹھائی ستمبر تک دوبائے اور ابو زہبی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ٹارنمنٹ میں چھہٹی میں حصہ لیں گی اور ایک اور لولی ورڈ فلم کی باکس آفیس پر دھوم مچ گئی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے باون کروڑ روپے کما لیے